مادری زبان پر مبنی کسید لسانیات کہلاتی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان جانے جاتی ہے جو اسکول کی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے اس میں زبان سہ لسانی فارمولا یعنی کتری بھاسائی ستر جانے جاتی ہے اگلا سوال یہ ہے کل زبان کے نظریے سے مرد دوستو کل زبان کا نظریہ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی اودھار رہا ہے جس میں بھاسا کے جو مختلف اکائیاں ہوتی ہیں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنا ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے کل نظریے سے مراد یہ ایک ایسی اودھار رہا ہے جو کی آموزگار زبان کی آموز جس زبان کی مختلف اکائیوں اور چھوٹی کائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنا ہے تو دوسرا والا افسرن صحیح جواب ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ زبان کی تدریس کا کون سا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزز کا ایک انصور مانتا ہے یہ کون سا رویہ ہے چاروں افسرن میں جو کی یاد کرنے کو زبان سیکھنے کا ایک کارک مانتا ہے تو جو دوسرا والا افسرن قواہت کے عجزہ کے ترجمے کا رویہ یہ ایسا رویہ ہے جو کی یاد کرنے کو بھاسا کی ادھیگام کا ایک کارک مانتا ہے تو دوسرا والا افسرن صحیح جواب ہے اگلا سوال یہ کہ کعویہ زبان کی استاد ہے ایک کعویہ جو کی ایک ٹیچر ہے جو کی لینگوز کی ٹیچر ہے وہ شچھارتیوں سے کہتی ہے کوئی ایک ٹاپک دے کر کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ الفاظ ڈھوڑیں اور ایسی الفاظ بتانے کے لیے وہ کہتی ہے جو کی دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑے جاتے ہوں تو یہ جو حکمتِ عملی کریا کلاب کعویہ کے ذریعے کی جا رہی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو دوستو اس کو ہم لوگ ترقیبِ لفظی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ٹاپک دے کے اس سے ریلیٹڈ الفاظ ڈھوڑ کر اس کو بچوں سے صحیح کرم میں کروانا یہ ترقیبِ لفظی کہلاتی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ استاد اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت جاشنے کے لیے سوال تیار کرتا ہے وہ ہر اقتباس کی پانچویں لفظ کو چھوڑ دیتا ہے اور بچوں سے چھوٹے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے تو جاز کے اس طریقے کار کو کیا کہتے ہیں ایک پیسز ٹیچر تھیار کرتا ہے اور اس میں ہر پانچویں لفظ وہ چھوڑ دیتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے کہ جو کھالی جگہ ہے اس کو فیل کریے تو اس کو کہتے کہتے ہیں دوستو اس کو ہم لوگ کلوز ٹیکسٹ کہتے ہیں کلوز ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے انگریزی کا جب آپ لوگ کمٹیٹ ایکزام دیتے ہوں گے تو اس میں کلوز ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ یہ پیسز ہوتا ہے اور پیسز میں کچھ کھالی جگہیں ہوتی ہیں انہیں کھالی جگہوں کو فیل کرنا ہوتا ہے سب ہی کھالی جگہوں کے لیے چار اپسن دیئے گئے ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو کلوز ٹیکسٹ ہے اس کو سیٹٹ نے صحیح جواب مانا ہے اگر آپ کھالی جگہوں کو پور کرنا کہیں تو یہ بھی کچھ حد تک صحیح ہو سکتا ہے لیکن ایک آرین ٹوڈی سیٹٹ کلوز ٹیکسٹ is the right answer اگلا سوال دیکھتے ہیں کہا جارہا ہے کہ بولنے کو صحیح لفظ بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفز سے استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے یعنی کہ اگر آپ بولتے ہیں اور اس میں صحیح لفظ کو اور اس لفظ کو صحیح ترتیب سے اور صحیح پرونسی ایسن سے استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا کہناتا ہے آسان سا جواب اس کا ہے بولنے کا طریقہ یعنی کہ دوسرا والاپسن صحیح جواب ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کہانی کہنے کو بطور تدریہاسی آلیکار استعمال کیا جاتا ہے جو کہانی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بچوں کو پڑھانے کا ایک ذریعہ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کا تیسرا والاپسن ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ کہانی کے ذریعے زبان اور عدب کی مہارتوں میں وردی ہوتی ہے وکاس ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ کلاس روم میں بچوں کو کہانی کے ذریعے پڑھاتے ہیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ زبان اور عدب کی مہارتوں کو فروغ دے سکیں تو تیسرا والاپسن صحیح جواب ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہا جرہا ہے کہ سیاک میں قوائد سے مراد ہے یعنی کہ کوئی بھی ایک جو ٹاپک ہے اس میں اگر ہم لوگ گرامر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کہتے ہیں دوستو سیاک میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی آموزز مثالوں سے آموزز یعنی کہ کوئی بھی سیاک ہے اس میں جو فطری زبانوں کی مثالیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا ہی سیاک میں قوائد کہلاتا ہے تو تیسرا والا افصان صحیح جواب ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کاجر کی درزیل میں سے کون مطالعہ کی مہارت نہیں ہے اگر آپ لیکچر کے دوران نوٹ کر رہے ہیں تو بلکل مطالعہ کی مہارت ہے پڑھنے کے دوران نوٹ لے رہے ہیں تب بھی یہ مطالعہ کی مہارت ہے تحقیق کا خاکہ تیار کر رہے ہیں یہ بھی مہارت ہے مطالعہ کی لیکن کسی پروگرام کا جب آپ ایجینڈا تیار کرتے ہیں تحریر کرتے ہیں تو یہ مطالعہ کی مہارت نہیں ہے تو چوتھا والا افصان صحیح جواب ہے اگلا سوال ایکی درسی کتابوں کے مصنفین ہمیسہ نصر اکتباسات نظم بیانیاں کو اور اصلی تحریروں کو یعنی جو مول رچنائے ہوتی ہیں ان کو اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جب کوئی بھی ایک ویقتی سلیبس کو لکھتا ہے تو اس میں نظم کو شامل کرتا ہے پیسیج میں جو ہوتے ہیں جو کی نصری پیسیج ہوتے ہیں ان کو شامل کرتا ہے اور مول رشنائوں کو شامل کرتا ہے تو ایسا وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ پیسیج نظم اور وہ اصلی تحریریں مستند ہوتی ہیں اور فطری زبان میں ہوتی ہیں اسی لیے مصنفین ہمیسہ نصری اکتباس نظم اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں جھگہ دیتے ہیں تو یہاں پہ پہلا والا آپسن صحیح جواب ہے اگلا سوال یہ ہے کہ درد زیل کام کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو کام دیکھ رہا ہوگا اس کو کہتے کیا سب سے پہلے کام کو پڑھیں گے استاذ اپنی رفتار سے مطن کو پڑھ سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلد جلد کچھ نکات لکھتے ہیں اور پھر بعد میں مطن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں ایک teacher کیا کرتا ہے کچھ پیسے کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے پڑھ کے سناتا ہے اور جو بچی ہوتے ہیں learners ہوتے ہیں اس کو جلد جلد اس میں سے کچھ point note کر لیتے ہیں اور بعد میں انہی points کی مدد سے وہ دوبارہ مطن کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے دوستو یہ عملہ کہلاتا ہے لیکن یہ قوائد کا عملہ کہلاتا ہے جی ہاں دوستو نکات کے ذریعہ آپ دوبارہ sentence کو reform کر رہے ہیں grammar کا آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی کی دوسرا والا آپ صحیح جواب ہے اگلا سوال کی پہلی زبان کو فروغ دینے سے عمومن کیا مراد لیا جاتا ہے تو پہلی زبان آپ کی زبان ہوتی ہے اور مادری زبان آپ کیسے سیکھتے ہیں آپ اپنے آپ سیکھتے ہیں نکل کر کر سیکھتے ہیں تو پہلی زبان کو فروغ دینے سے مطلب ہے اپنے آپ سیکھنا تو دوسرا آپ صحیح جواب ہے اگلا سوال یہ کہ پہلی جماعت کے استاد کے کلاس میں مختلف مادری زبان والے بچے ہیں استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبان میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لئے کہتا ہے اس طرح طلبہ روز مختلف زبان کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے ایک بچے جس میں بہت ساری بچے بولنے والے بچے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے آپس میں بات کریں ویچاروں کا آدان پردان کریں ایسا شچک کہتا ہے جب وہ ویچاروں کا آدان پردان کرتے ہیں تو بچے روز نئے نئے زبانوں کے لفظوں سے بھگ گے ہوتے ہیں جانکار ہوتے ہیں تو اگر کوئی ٹیچر ایسی ایکٹیوٹی کرا رہا ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے آپسن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا والا آپسن قصید لسانیت بطور آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے زبان سے متعارف کرانا ہے نظم اور گانے کے ذریعہ آپ بلکل زبان سے متعارف کرا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے بھی آپ آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرا سکتے ہیں بولنے زبان سے متعارف کرا سکتے ہیں لیکن آپ اگر ان کو حروف تحجی پڑھائیں حروف تحجی کی حروف کی تدریج دیں تو اس سے ان میں بھاسا کا وکاس کہاں ہوگا اس سے تو وہ بس حروف تحجی کو جانیں گے تو یہاں پہ جو مثالی طریقہ نہیں ہے آموزگاروں کو زبان سکھانے کا وہ تیسرا والا اپسن ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے پندرہ سوال جو سن 2019 دسمبر میں پوچھے گئے تھے سیٹڈ کے امتیان میں ڈسکس کر لئے امید کرتا ہوں سوال سمجھ میں آگئے تو کمنٹ کر کے بتائی زیادہ زیادہ شیئر کر شیئر تھنگ کیو مچ